بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں نے جو آپ لوگ کو ٹاپک پڑھانا ہے اس ٹاپک کا نام ہے جی سٹیٹس آف ایکویلی بیریم ٹھیک ہے ایکویلی بیریم کی حالتے تو اسے جو پیچھے والے لیکچر تھے اس میں میں نے آپ لوگ ایکویلی بیریم کے بارے میں بتایا ایکویلی بیریم کی فرسٹ کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن اگزیمپل کے ساتھ بتایا سارا کچھ ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب اس کی سٹیٹس آف ایکویلی بیریم کے بارے میں بتانا ہے کہ ایکویلی بیریم کی حالتیں کتنی ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو ایکویلی بیریم کی ہمارے پاس کتنی حالتے ہوتی ہیں ایکویلی بیریم کی ہمارے پاس تین آلتی ہیں سٹیبل ایکویلی بیریم اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ہے انسٹیبل ایکویلی بیریم اور تیسری ہمارے پاس ہے نیچرل ایکویلی بیریم ہمارے پاس کتنی حالتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس تین حالتیں ہوتی ہیں سب سے جو پہلی تھی ہمارے پاس وہ پہلی تھی سٹیبل ایکویلی بیریم اس کے بعد ہے انسٹیبل ایکویلی بیریم اور تھرڈ وان ہے ہمارے پاس نیچرل ایکویلی بیریم یعنی کیامپذیر ایکویلی بیریم غیر کیامپذیر ایکویلی بیریم اور نیوٹرل ایکویلی بیریم ٹھیک ہے سٹوڈین تو اب یہاں پر میں نے آپ لوگ کو جاہاں وہ سٹیبل کے بارے میں بتانا ہے سٹیبل اکویلی بیریم ٹھیک ہے سٹیبل کیا ہوتا ہے ہمارے پاس قیام پزیر اکویلی بیریم یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈن کتنی آلتیں بتائیے میں نے اکویلی بیریم کی اکویلی بیریم کی ہمارے پاس تین آلتیں ہوتی ہیں سٹیبل انسٹیبل اور نیوٹر تو آج میں آپ لوگ کو جا ہے وہ سٹیبل کے بارے میں بتاؤں گی کہ سٹیبل ایکویلی بریم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سٹیبل ایکویلی بریم کی دیفنیشن کچھ اس طرح ہے کہ کوئی بھی جسم سٹیبل ایکویلی بریم میں تب کہلاتا ہے اگر اسے تھوڑا سا اٹھا کر چھوڑ دیا جائے اور وہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ جائے ٹھیک ہے سٹوڈینٹ سٹیبل ایکویلی بریم کی یہ دیفنیشن ہے تو وہ دیفنیشن کیسے کریں گے اے باڈی اے باڈی اے باڈی is set to be سٹیبل ایکویلی بریم if after a slight if after a slight tilt it return to its original position again ٹھیک ہے سٹوڈینٹ کیا اس کی میرے دیفنیشن بتائی ہے a body is set to be سٹیبل ایکویلی بریم if after a slight tilt it returns to its original position کوئی بھی جسم ایکویلی بریم کوئی بھی جسم تب سٹیبل یعنی ہمارے پاس کیا پذیر حالت میں ہوگا اگر اسے تھوڑا سا ہلا کر چھوڑ دیا جائے اور وہ واپس اپنی پہلی پوزیشن پر آ جائے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں student stable ایکویلی بریم اگر اس کی ہم لوگ ایکزیمپل دیکھیں گے تو ہمارے پاس اس کی ایکزیمپل آپ لوگ کر سکتے ہیں for example a book lying on a table ٹھیک ہے اب جیسے کتاب جو ایبومیز پر تب ہی پڑی رہنی اگر اسے ہلا کے آپ چھوڑ بھی دیں گے کتاب نے دوبارہ table کے اوپر ہی پڑے رہنا ہے ٹھیک ہے student امیدہ آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہوگی آج کے لیکچر انشاءاللہ آگے والے لیکچر میں آپ کو جو ہے وہ unstable اور neutral equilibrium کے بارے میں ہم آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کی definition کرنی ہے definition کرنے کے بعد آپ نے اس کی example کرنی ہے ٹھیک ہے تو امیدہ آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہوگی دوم مجھے یاد رکھیے گا student خوش رہیں اللہ حافظ